بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں دلنگی کری اور میں ہوں آپ کا حوث نویت آج ہم اپنی ڈکس پارٹ کی جو پچھلی ویڈیوز میں اپنی بات کم کمل کت سکے تھے کہ آپ کو مینجریں پارٹیشن کو بنانا اور ڈیلیڈ کرنا اور شرین کرنا اور مرج اور سٹینڈ کرنا سکھا دیا تھا آج ہم ڈکس پارٹ کے ریلیٹیڈ ایک بہت ہی اچھی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں جس میں ہم اپنی پوری ڈکس پارٹ کو ریوائز کر لیں گے ڈکس پارٹ میں ایکچلی ہم اپنی جو ہے میں نے بتایا تھا کہ پارٹیشن کے ریلیٹیڈ منجمنٹ کرتے ہیں اپنے جو ہے میموری کے ریلیٹیڈ منجمنٹ کرتے ہیں تو اس میں آج ہم انشاءاللہ جو کام کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یو ایس پیس میں موٹلی سسٹم سے لگانے کے ساتھ میں وائرسز بغیرہ کٹھے ہو جاتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ وائرس وائلی یو ایس بی آپ کی ٹھیک ہو جائے یعنی اس میں وائلس ختم ہو جائے نمبر اگر اس میں کوئی وائرس ایسا آ چکیا گی وہ آپ کی یو ایس بی انفیکٹ ہونے گی اور انفیکٹیڈ ہو چکیا اس میں جانے کہ آپ برک نہیں کر رہی آپ کسی بھی سسٹم کے ساتھ لگاتے ہیں وہ نہ فارمنٹ ہوتی ہے نہ ڈیلیٹ ہوتی ہے نہ وہ ٹھیک ہوتی ہے یعنی کہ یو ایس بی آپ کی مکمل طور پر خراب ہو چکی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خراب یو ایس بی اسے ہمیں پھیک دینا چاہیے حالانکہ بات ایسی نہیں ہے یو ایس بی کبھی بھی خراب نہیں ہوتی اگر اس میں ہرڈویر پرابلم نہ آئے آپ اسے بلکل ٹھیک کر سکتے ہیں جیسی آپ آرڈی نیون لے کے آئے تھے آج میں یہ ہی اپنی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اپنی انساکٹیڈ ویڈیو آپ کی ویرس سے بھری ہوئی جو ہے آپ کی ایس بی اسے آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ کی ایس بی ہے کوئی وہ اوپن نہیں ہوتی تو آپ اسے پھر بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ کی ایس بی اس میں ویرس آکے ہے وہ فارمنٹ نہیں ہو رہی آپ اسے فارمنٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ میں سارا اس میں باتوں گا میں آج اپنی ویڈیو کو مقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہوں گا اس بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میرے چینل دالانک ٹرین کو ضرور سبسکرائب کریں میرے گروب میں ضرور جائن کریں تاکہ آپ کو نیو ٹرکس نیو ٹپس میں 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 اپنی ویڈیو بنانا سٹارٹ کروں گا ہمارا جو آج کمان پر آن میں تقریبا کام مکمل ہو چکا ہے کوئی ایک دو ویڈیو ہو رہا ہے میں انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ کر دوں گا نیسٹ ہم اپنا جو ہے اس ویڈیو کی سیریز وہ اپنی ہم انشاءاللہ ڈیڈا بیس پر شروع کریں گے ڈیڈا بیس مینیمنٹ سسٹم میں آپ کو کمپلیٹ اس کا جو ہے ویڈیو سے اس کی میں پروائیڈ کروں گا کیسے آپ نے ڈیڈا بیس پر انسٹال کرنی ہے کیسے اس پر ورک کرنا ہے کیسے ڈیڈا بیس میں ڈیڈا سٹور ہوتا ہے بیٹر وائز اسے کیسے کر سکتے ہیں آپ دیڈا کو کیسے مینج کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ساری ڈیڈا بیس کی لینگویزز کو بتاؤں گا اس کے بعد ڈیڈا بیس کی لینگویزز کی بتانے کے بعد میں ہم ڈیڈا بیس کو مطلیف لینگویزز کے ساتھ کنیکٹ تاکہ اس پر کام بھی کریں گے چلیں آج آئیے اپنی آج کی ویڈیو کی طرف آج ہمارا کام تھا کہ ہم اپنی انسٹیر جو ہماری یو ایس بی خراب ہو چکے سے آپ کیسے ٹھیک کہ سکتے ہیں اس کے لئے میں اپنی سسٹم میں ایک یو ایس بی لگاتا ہوں یہ یو ایس بی میں وائرس ہے لیکن یہ شو ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری جو یو ایس بی ہے جس میں وائرس ہے وہ پینٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ اوپن نہیں کر رہا اور نہ ہی اسے یہ فارمیٹ کر رہا ہے میں اسے فارمیٹ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں فارمیٹ آگئے دیکھیں ہم اسے کمانڈ پرامٹ سے کر کے دکھائیں گے آپ کو کیسے ہم فارمیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کیا ہمارے پاس سب سے پہلے ہم لسٹ لسک کرتے ہوتے ہیں آپ کو میں پہلے بھی سوری یہ اس میں ہم نے سب سے پہلے ڈسک پارٹ میں جانا ہوتا ہے ڈسک پارٹ اوپن ہو رہا ہو گیا ڈسک پارٹ اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنی ڈسک چیک کرنی ہے کہ آپ کے کون کونسی ڈسک ہیں یہ اب ہماری وہ یو ایس بی ہے جو انفیکٹیڈ یو ایس بی جس میں کوئی وائرس آگیا ہے آپ اسے کیا کریں گے سلیکٹ کریں گے سلیکٹ ڈسک جیسے سلیکٹ ہوگی آپ نے سی لی این کلین ورڈ لیکے اسے کلین کار لینا ہے یعنی کہ اس میں جو بھی ویرس ہوگی رہا ہے اسے کلین کر دے گا اور اسے فارمیٹ کر دے گا اب آپ نے اس کیا کرنا ہے جس کریٹ پارٹیشن ایک کریٹ کرنی ہے پارٹیشن پریمری جیسے آپ کلک کریں گے یا پارٹیشن کر دے گا اس کے بعد آپ نے اس کیا فارمیٹ سیٹ کرنا ہے کہ آپ اسے کون سا فارمیٹ دینا چاہتے ہو فائل سسٹم کا میں کہتا ہوں کہ انٹی ایف ایس انٹی ایف ایس فارمیٹ دے دو اور اسے آپ اگر لیبل کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی کر سکتے ہو لیبل میں کہتا ہوں کہ اسے لیبل کر دو نوی کے نیم سے لیبل کر دے گا یہ نوی سے اور ساتھ میں کیک آپ کر لو یہ دیکھیں یہ آپ کی جو ہے اس نے سٹارڈ کر دی ہے فارمیٹنگ کرنا یہ آپ کی اس کی فارمیٹنگ سٹارڈ ہو چکی ہے یو ایس بی کی جب یہ سو پرسنٹ پہ ہو جائے گی آپ کی یو ایس بی بلکل ٹھیک اور جیسی آپ نہیں لے کے آتے ہیں ویسی بن جائے گی کیونکہ ابھی اس نے سٹارڈ ہوتے ہوتے کم لیڈ ہوتے ہوئے اس نے کم کم دس پندرہ میں لے لے گا یہ اگر اتنی لمبی ویڈیو چلی تو آپ بھی بول ہوں گے اور میرے پاس بھی بولنے کے لیے کچھ نہیں رہے گا سو میں اب ویڈیو کو پاس کرتا ہوں جب یہ نائنٹی ایٹ یا نائنٹی سیمن تک جائے گی میں دوبارہ سے ویڈیو کو سٹارڈ کروں گا ہاں یہ دیکھیں سو پرسنٹ ہوگی یہ اب میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں جیسے ہی سو پرسنٹ ہوگی اب آپ نے اس میں کیا کرنا ہے اسے سائن کرنا ہے وولیم آپ اسے سائن کر سکتے ہو وولیم لیٹر کوئی دینا ہے یا اس کی مرضی سے سائن کر دے ہو گیا سائن اب یہ دیکھیں یہ وہ جسے ہم نے نبی جس کا ہم نے لیبرر کھا تھا وہ آگئی اس پی یہ ہماری اس پی جو پہلے اوپن نہیں ہو رہی تھی ہم نے اسے فارمیٹ کیا اسے کلین کیا پھر اسے ہم نے فارمیٹس کا چینج کیا اسے لیٹرہ سائن کیا اور یہ ہماری اب یو ایس بی یوزیبل ہو چکی ہے اب اسے اب کافی پیس کچھ بھی کر سکتے ہو سو یہ تھی آج کی میری ٹپ جس میں آپ ہوف فول ہوں کہ میں آپ کو اس ٹپ کا مزایا ہوگا اگر آپ کی کوئی بھی یو ایس بی ہے اگر وہ فارمیٹ نہیں ہو رہی اگر آپ کو کوئی مسئلہ کر رہی ہے تو آپ اس پرچیزر کے تھرو اسے ٹھیک کر سکتے ہو تھنکس فار واشنگ میرے چینل کو اگر آپ کو کوئی ٹپ میری اچھی لگتی ہے تو ضرور سبسکرائب کریں ادروائز نہ کریے گا میرے جو اگر فیس بک کے گروپ میں جائن ہو تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہیں موسیقی موسیقی